موسیقی بی پی بہت بڑا ہوا ہے اتیاج کرے تو بہت اچھا رہے گا ہاں یہ باری دوائیاں وہ لے رہے ہیں بی پی کے لئے اسی میڈیسن کو آپ کنٹلی کیجئے گا دیکھیں اسٹرے سے جتنا دور رکھے اتنا اچھا ہے ان کے لئے اور آپ بھی اپنا خیال رکھے اچھا میں اب چلتا ہوں آئے میں آپ کو چھوڑا تو ٹھیک ہے جوک صاحب کو کیا پتا کہ اس گھر میں اسٹرس سے دوری تو نہیں رہا جا سکتا خالہ میں اگر آپ ہمت ہار جائیں گی تو گھر میں سب کو کون سمح لے گا بکار بھائی بہت پریشان ہے اور ڈپریس ہے اور ابرار ابرار کی پریشانی بھی آپ کے سامنے ہے اسی لئے ان دونوں میں سے کسی کو نہیں بتایا آپ کی طبیعت کا ان بتانے کی ضرورت بھی نہیں بتا ان کے اپر جب مسیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے وہ پریشانی میں کسی طرح سے کم تو نہیں کر سکتی لیکن اپنی طبیعت کا بتا کر ان کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ امی میں سوچ رہا ہوں آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے نینے بٹھا میں بلکل ٹھیک ہوں تم جاؤ پھر میں گھر میں کے لئے تھوڑی ہوں یہ بہوں ہے ماشاءاللہ وہ میری بیٹی جو ہے بہت بڑی غلطی کی مینے نینوں تمہار دل دکھا بھی بٹھا بھول جائیے خالامی ان باتوں کو میں بھی بھول گئی ہوں ماشاءاللہ بہت بڑا دل ہے تمہارا بٹھا بہت بڑا پر نہ کوئی چھوڑیں اب ختم کر دیجئے پرانی باتوں اور انجشوں کو ہمیشہ خوش رہو بٹھا تم دولا جوڑی سلامت رہے ہمیشہ موسیقی جی سر مجھے اندازہ ہے لیکن آپ بھی تھوڑا خیال کریں ہمارا بہت زیادہ لاؤس ہوا آپ فکر نہیں کریں ہم اپنا نقصان سہے لیں گے لیکن آپ کو آپ کے پیسے پورے واپس ملیں گے بند کرو یار فون کسی کا فون اٹھانے کی ضبط نہیں ہے ان سب کی باتیں سنکے مزید ٹینشن ہو رہی ہے مجھے مارکٹ پر بہت باتیں ہو رہی ہیں بھائیس جن لوگوں سے لون لیا ہے وہ بہت پریشان ہے ظاہر ہے ان کا پیسہ ہے وہ تو مانگیں گے انہیں ہوگی پریشانی کیسے ٹھیک ہوگا یہ سب 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 میکل میری سمجھ میں نہیں آ رہے کہ اتنا بڑا لکساد ہم کیسے بھر پائیں اپر سے جن سے آرڈ لیا تھا ان کو ہم ٹائم پر ڈیلیور نہیں کر پارے اس لیے وہ کینسل کرنے کی بات کریں انہیں بھی ایڈوانس واپس دینا پڑے گا سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیسے مینج کریں گے ایجن ایسے لگ رہے جیسے ہم ساپ سیڑی کا کھیل کھیل رہے تھے جیسی کامیابی کے بلکل قریب پہنچے کس مت کے ساپ نے پھر سے سفر پہلا کھڑا کر دیا اپرار ہم نے کہانی جہاں سے شروع کری تھی حالات اب اس سے کئی زیادہ بدتر ہو چکے ہیں اگر ہم نے مارکٹ سے لیا وہاں لاپس بھی کیا نا تو ہماری ساپ بہت خراب ہو جائے گی ساری زندگی بزنس کرنے کے لایٹ میں رہیں گے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں گا سلام علیکم امی سلام علیکم سلام آج پھر تم رفت کے گھر گئی تھی آج پھر تم رفت کے گھر گئی تھی آپ کے ہر وقت میں ہی جاسوس ہی کرتی رہتی ہیں میں جب سبزی لینے جا رہی تھی تو اس کے گھر سے نکل رہی تھی اب کس کو مارنے کے تاویز لینے گئی تھی امی ضروری تو نہیں ہے نا میں ہر وقت کسی کا برائی چاہوں اوہ 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 سیدھا سیدھا کفر ہے اور یہ عمل خدا کو نا پسندیتا ہے توبہ کرلو اللہ سے ماف کردے گا اللہ تو وہ غفور و رحیم ہے وہ سب خطائیں ماف کرنے والا ہے کرتی ہوں میں توبہ اللہ سے اور آپ کو میرے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنا اچھے بورے کے بارے میں اچھے سے جانتی ہوں اس سے اچھا ہوتا کہ رفات خالہ کے گھر سے اپنے گھر چلی جاتی ہے اب وہ کو سلام کہی گا میرا موسیقی 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 تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آوگی آپ کو اتنی تمیز نہیں کسی کمرے میں آتے ہیں تو اجازت لے کے آتے ہیں تمہاں خراب ہو گیا تمہارا میں تم سے اجازت لوں گی ہاں تو میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی جو آپ اتنا غصہ کر رہی ہیں یہ تو میرا حق ہے آفرین دیکھ رہی ہو تم اسے دیکھ رہی ہو یہ پھر سے تابیز لے کر آئی ہے اور رکھ رہی ہے وقار کے تکیہ کے اندر اس کو تو آپ ایسا سنا رہی ہیں جیسے میں اس کی بات بڑی سن لوں گی میں اپنی مرضی کی مالک ہوں اور میں کسی کی بات نہیں سنتی اور جہاں تک بات رہی آپ کی تو آپ ذرا اپنی حد میں ہی رہے تو بہتر دیکھ رہی ہو سن رہی تم اس کی باتیں کیسی زبان چل رہی ہے اس کی بات تمیز لڑکی آفرین کیا ہو گیا تمہیں تم تھوڑا تو لحاظ کرو آنٹی کا نہیں میں نے نہیں کرنا کسی کا لحاظ سب کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی عزت برقرار رہے تو میرے معاملات سے ذرا دوری رہیے گا بکواس بد کرو مجھے مزید بات تمیزی کرنے پر مجبور مت کریں پلیز جائیں آسے اور اپنے کام سے کام رکھیں آنٹی آپ میرے ساتھ چلیں اس کے موہ لگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں ہاں مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم لوگ اسے بحث کرنے کا اچھا ہے وقار میڑ لیا الگ گھر کر کے دے رہے ہیں چان تو چھوٹے تم لوگ سے سکون سے راؤں گی میں اپنے گھر پہ باتنی کون لوگ ہیں آنٹی آپ دھوڑا پانی بھی پلیز اپنے کل پہ ماتم کرنے کو دل چھتا لیا کتنا غلص مجھا ملتا لیا اور اسے اسے کتنی حصت کتنا مان دیا میں نے اس نے کیا کیا اس نے لیزت کو دو کوڑے کا کر دی با کے بھرابروں میں اس کے ایک لمحے کے لیے اسے میں سوچیں آنٹی آپ پلیز پریشان نہ ہوں آپ کا بی 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 بیلی بہت ہائی ہے پلیز بھول جائیں بھول جائیں پلیز جائے کے دو بولتا انسان بھول ستتا ہے بٹا لیکن میں ستھی کبھی نہیں بھول سکتا کبھی نہیں پجا آپ پانی تو بھی ہے پلیز موسیقی 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 آفیس میں ہی گئے بھائی آدھ گیا تو تھا لیکن پریشانی کی وجہ سے بیٹھا ہی نہیں گیا اسے جلدی آف لے کر آ گیا کیا سچویشن ہے سچویشن ٹھیک نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہے کہ جنہوں سے لون دیا یا ان کا لون کمپنسیٹ کرے یا پھر جو نقصان ہوا ہے اس کو کسی طرح سے پورا کرنے کی کوشش کرے شاید ہمیں اتنا بڑا آرڈر لینا ہی نہیں چاہیے تھا غالتی ہو گئی چھوٹا آرڈر ہوتا تو نقصان بھی کم ہوتا اور اس نقصان کو شاید ہم کبر کر لیتے فیصلہ صحیح ہے یا غلط اس کا پتہ تو اتسا وقت گزر جانے کے بانگ ہی چلتا ہے میں نے جو بھی فیصلہ لیا وہ ہماری کمپنی کے حق میں بیٹھر تھا ہمارے لئے بیٹھر تھا مجھے کیا پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا بھائزن جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا اب آگی کی سوچتے ہیں میں کلکلیٹ کرتا ہوں کہ کتنا نقصان ہوئے اور کتنا مارکیٹ میں میں پے کرنا ہوگا بینک پاپے رکھا بھائی جان میں سوچ رہا ہوں کہ ریزائن کر دوں اور آپ لوگ کو جوائن کر دوں نہیں بھائیا اس سیچویشن میں شاید بہت غلط فیصلہ ہوگا ہے شاید حالات بد سے بدتر ہوتے جائے ہم نے اگر چھوٹے پیمانے پر بھی کمپنی سٹارٹ کی پھر سے تو بہت ٹائم لگ جائے گا ہمارے پاس بینک میں اتنے پیسے بھی نہیں ہے گھر کے حالات کیسے چلیں گے اور ایسے میں اگر آپ نے بھی جوب چھوڑ دی تو اب رار بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو ستے آنے والے وقت میں گھر کا خرچہ تمہیں سوال نہ بڑے اقرار یہ کہتے ہو مجھے اچھا تو نہیں ہے بہت شرمندگی مجھے لگے میں کیا کروں ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کو خالی ہاتھ ہو چکے کیسے شرمندگی بھائی جان ہم ساتھ ہیں تو ساتھ مل کر ہی ہر مشکل کا سامنا کریں گے اور اگر خدا نہ خاصتا ضرورت پڑی تو آپ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ کھڑا پائیں گے مجھے تم دونوں پر فخر ہے تم دونوں بازو ہو میرا ایسے ہی ہم کندے سے کندہ ملا کر سلیں گے تو راستے میں آئی ہر مشکلات کو پار کر لیں ماشا اللہ ماشا اللہ موسیقی 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 ابھی تو آپ نے اتنا سا پی ہے ایسے کئیسے ٹھیک ہوں گی تھوڑا سا اور پی دیں موسیقی موسیقی کاؤں ہی ہے موسیقی اچھے چلیں ٹھیک ہے تھوڑی دیں بات پی لے چکا کسا رہا حج پہنگ موسیقی پیزیشن آئی تھی یا آئی تھی جی آئی تھی اور موم آج بہت کوپریاتف تھی مجھے لگتا ہے انشاہ اللہ موم کی وڈی میں بہت جل موکمنٹ آ جائے گی مجھے کس کو نیو کو بنا رہے ہیں میں ہوں کبھی ٹھیک ہی ہوگی میں سنتا دیا کیسی باتیں کہہ رہی ہیں مہم آپ اتھنی نامیدی ڈاکٹرز کافی پور امید ہیں நீ 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 போப்பாக்கு அல்லாமே நீ சாக்கி சாக்கி உன் வருத்தியை میری میری کبھی اس کی نہیں نامی میری سیدھا ہمین نہیں ہوئی ہے میری انسے باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا چھوڑ دیں یہ باتیں وہ میری کبھی میری مجھے زید شاہد میر میری میری میر مجھے اندازہ ہے کہ آپ اس وقت سٹریس میں ہوں گئے مجھے مد دیکھئے چائے پی پیٹر فیل کریں گے میرے پاس کچھ گولڈ کے سیٹ ہیں اور کچھ پرائز وانڈ بھی میں کل لوکر سے ان کو نکال کر آپ کو دیتوں ابھی میرے حالات اتنے پرے نہیں ہوئے کہ میں گھر کے لڑکیوں کے زیور بیشنا شروع کرتا ہوں معاملات حراب نہیں لیکن اتنے نہیں ہمیں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے نوبت یہاں تک پہنچے خود کو اکیلا مت سمجھے گا اگر اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو میں جو بند پڑے گا میں کروں گی اور میں نے بھائی سے بھی بات کر لیا وہ بینک سے اپنے بحاف پر لون لے کر آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دے گا کسی سے کوئی مدد لینے کی زباد نہیں ہے رانیا لیکن لیکن تم نے میرے لئے اتنا سوچا مجھے اچھا لگا ٹھینکی ٹھینکس بول کے مجھے شرمندہ نا کروں کیونکہ یہ سب میں ہمارے لئے کریں ہمارے لئے سے مطلب ہمارا گھر ہماری فیملی ابتائی پیر ابتائی پیر موسیقی موسیقی کہاں چلے گئے تھے آپ وقا کہیں نہیں تم سو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ تمہیں جگانا مناسب نہیں ہے اس لیے میں بہت بیک یارٹ میں جا کے بیٹھ گیا کیا کچھ کلیر ہوا نہیں آفرین ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا پچھے کلیر ہونے میں آج آنٹی نے مجھے بہت باتیں سنائی ہیں کیوں پتہ نہیں وقار میں تو اپنے کمرے سے بھی نہیں نکلتی کہ کہیں انہیں برا نہ لگ جائے لیکن آج وہ میرے کمرے میں آگئے ہیں انہوں نے میری اتنی انسلٹ کی اور آپ کو پتہ ہے پیچھے پیچھے مہانور بھی آگئی تھی وقار مجھے لگتا ہے کہ نیہ اور مہانور نہیں ان کو بھڑکایا ہوگا میرے خلاف آپ کو تو پتہ ہے میری ایسی تربیت نہیں ہے کہ میں پلٹ کے جواب دوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری بھی برداشت اب ختم ہونے والی ہے وقار ہم اپنے فلیٹ میں کب شفٹ ہو رہے ہیں دیکھو آفرین فیلال اس سیچویشن میں ہم شاید ہی شاید ہی شفٹ نہ ہو سکے بھی کیا مطلب ہے آپ کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تم کس طرح کی باتیں کری ہو جب تم سے وعدہ کیا تھا تب سیچویشن کچھ اور تھی اب حالات بالکل تمہارے سامنے ہیں سب کچھ جانتے ہوئے تم اس طرح کی بات کیسے کر سکتی ہے مجھ سے آپ آپ مجھ پر غصہ کیوں کر رہے ہیں میں نے تو آپ سے بس ایک بات کی ہے کیوں بات کی تم نے ساری سیچویشن تمہارے سامنے ہیں پھر انسان اس طرح کی بیغوف والی بات کیسے کر سکتا ہے بے وکوف تو آپ بنا رہے ہیں مجھے جو وعدہ کر کے مکر رہے ہیں لیکن میں بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں آپ کو مجھے اللہ گھر دلانا ہی ہوگا مجھے ہای جن ہمارے بایسے بھی نہیں ہے کہ بینک سے لیا ہوا لہون لہوپس کر سر اور پھر بھی مارکیٹ Rider لیہو interfere لیا ہوا لینہ میرے سو رکھtا ہے ہمیں اپنا گھر گر بھی رکھنا بغين آپ فکر نہیں کریں ہم اپنا نقصان سہلیں گے لیکن آپ کو آپ کے پیسے پورے واقع کریں بند کرو یار فون کسی کا فون اٹھانے کی زبط نہیں ہے ان سب کی باتیں سن کے مزید ٹنشن ہو رہی ہے مجھے مارکیٹ میں بہت باتیں ہو رہی ہیں بھائی سن جن لوگوں سے لون لیا ہے وہ بہت پریشان ہے ظاہر ہے ان کا پیسہ ہے وہ تو مانگیں گے انہیں ہوئی پریشانی بھائی جان میں سوچ رہا ہوں کہ ریزائن کر دوں اور آپ لوگوں کو جوائن کر دوں نہیں بھائیہ اس سیچویشن میں شاید بہت غلط فیصلہ ہو گئی شاید حالات بچ سے بہتتر ہوتے سائے ہم نے اگر چھوٹے پیمانے پر بھی کمپنی سٹارٹ کی پھر سے تو بہت ٹائم لگ سائے ہمارے پاس بینک میں اپنے فیسے بھی نہیں ہے گھر کے حالات کیسے چلیں گے اور ایسے میں اگر آپ میں بھی جوب چھوڑ دی تو فون بھی بنجار اب تک تونے گھر آ جانا چاہیے تھا کافی دیر ہو گئی ہے شاہ کوئی بہتری کی کوئی گنجائش نہیں پھر سے واپس کھڑے ہونے میں کچھ فرق تو لگے گا لیکن انشاءاللہ وہ بہت ضرور آئے گا جب ہم پھر سے اپنے پیرو پہ کھڑے ہوں گی انشاءاللہ موسیقی 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 وہ کیا وہ آمانو وہ وقال بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کیا ہاں وہ بھائی اور بھائی اور اب رارو سے ہسپیٹل لے کے گئے ہیں اب وہ وہ کیسے ہیں پتہ نہیں ہے ابھی کچھ نہیں پتہ ابھی بس ان کا تریٹمنٹ چل رہا ہے سنبھالو خود کو آفری بچہ بہتر لگ رہا ہے مانو دلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم بس دعا مانگو کیا میری دعا سن لی جائے گی ہاں نا تم اگر دل سے دعا مانگو گی نا تو اللہ تلہ ضرور قبول کریں گے پلیز حسنہ رکھو ہاں بس دعا کرنا ہے کہ بھائی جن کو کوئی سیریس انجری نہ ہوگیا اچھے ڈاکٹر صاحب آگئے میں باغ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھائی جن کیسے ہیں جی دیکھئے ان کی ٹانگ فریکچر ہوئی ہے ہم نے اپریٹ تو کر دیا ہے لیکن ان کو بہت زیادہ آرام اور احتیاط کی زیادہ مجھے اور آپ کو انہیں تسلیت دینی ہوگی ان کی حمد بدھانی ہے ان کو حوصلہ دےنا ہے اور انشاءاللہ بھائی جن بلکل ٹھیک ہو جائے گے بھائی جن آپ کر جائے گے کافی تھکیں ہوئے لگ رہے ہیں میں نے ٹھیک ہے میں ہی رکھوں گا بھائی جن کے کواس بھائی جن پلیز جلے جائے وہاں پہ نینوں اممی امانو سب انتظار کر رہے ہیں ان کو حوصلہ دے ان کو تسلیت دے بھابی کا نام نہیں لیا تمہیں جان کر نہیں لیا رانیہ کو تو پھر بھی شاید کچھ فکر ہے لیکن بھابی انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کیسی بات کر رہے ہو براد وہ بیوی ہیں ان کی کیسے ہو سکتا ہے کہ پریشانی نہ ہو لیکن یہی سچ ہے پریشان وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دل ہو لیکن بھابی کے پاس شاید دل ہی نہیں جی اقرار جی ٹھیک ہے جی لافیس بتاؤنا بیٹا کیسا ہے میرا بچہ میرا باقار کیا بتایا اقرار نہیں بھائی جان ٹھیک ہے کھالامی لیکن لیکن کیا میرے دل نہ دہلاؤ ان کے پاؤں میں فریکچر ہوا ہے باقی سب ٹھیک ہے الحمدللہ کوئی ہیڈ انجری نہیں ہوئی وہ ٹھیک ہے بس کچھ ہرسے تک پیڈریس کرنا پڑے گا لاک لاک شکر ہے تیرہ مالک بھائی مالک ہمارے بچے کی جان پہ چھوڑے لاک لاک شکر ہے اچھے تم جا کے آفرین اور مانو کو بھی بتا دو بٹا اور وہ کی در ہے رانیا کی در ہے مانی آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھائے اٹلی سے سوپ تو پی لیں ارے نہیں مٹا جس ماں کا بچہ ہسپتال میں پڑا اس کے حلق سے کچھ اترے گا کیا کچھ نہیں کھاؤں گی میں آپ کا بیٹا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اپنا خیال نہیں کیا تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے بلکل ٹھیک ہے رین آنیا بلکہ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے سوپلا دی یا اللہ مانو انسان کتنا خودفرز اور مطلبی ہوتا ہے نا جب وہ خوش ہوتا ہے تو دنیا کے رنگوں میں کھو جاتا ہے اور جیسے زندگی ہمیں دکھ کا جھٹکا دیتی ہے ہم سیدھا سجدے میں جا کر گر جاتے ہیں میں اپنے شہر کی سلامتی کے لیے بس بہت دعائیں مانگ رہی ہوں تم بھی پلیز دعا کرو کہ اللہ پاک میری دعا قبول کر لے میں چاہتی ہوں کہ وکار دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں مجھ سے اس طرح دیکھے نہیں چاہتا ہوں آمین انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا مانو مجھے اور وکار کو اس وقت تم لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے ایسے نہیں دیکھو مجھے انسان کو بدلنے میں ایک سیکنڈ لگتا ہے زندگی میں کوئی بھی حادثہ کوئی بھی سانے ہیں یہاں انسان کی سوچ کیوں بدل کے رکھ دیتا ہے پریشان نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا جیگین یا رمانو رات و رات وہ بدل گئی وکار بھائی کے ایکسیڈنٹ سے وہ بری طرح ڈسٹرک ہو گیا ہو سکتا ہے اسی لئے اس کا دل بدل گیا کیونکہ انسان جب ٹوٹتا ہے تو اسے کی گئی غلطیوں کا اور ذاتیوں کا اندازہ ہے مانو بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے میں اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتی تھی لیکن کل وکار کے حادثے کے بعد میری آنکھیں کھل گئیں ہیں مانو مجھے سمجھ میں آگیا انسان کچھ بھی نہیں ہے جو میں کا غرور تھا نا وہ تو جیسے ٹوٹ ہی گیا ہے مجھے معلوم ہے تم دونوں کو میری بات پر اتنی آسانی سے یقین نہیں آئے گا اور ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ جو کچھ ہوا اس کے بعد تم لوگوں کا یہ ریاکشن سائی ہے دیکھو میں نے جو کچھ بھی کیا میں اس سب کے لئے تم دونوں سے معافی مانگتی ہوں پلیز مجھے معاف کر دو ارے کیا کریں یہاں شرمندہ مت کریں اقرار ہسپیٹل جا رہے ہیں آپ بھی چلی جائیں ساتھ نہیں مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں وکار کو اس حالت میں دیکھ سکتا آفرین وکار نہیں انتظار سوچانے پہتے ہیں آفرین بھابی آپ کو حمد سے کام جانا پڑے گا ہم سب آپ کے ساتھ ہی ہیں موسیقی چلی کو ریشان نہیں ہو سب ٹھیک ہو جائے موسیقی آپ لوگ چائیں میں دیکھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی